تو ہے گئیز جیسے کہ مجھے جانتے ہو میں ہوں آپ کو اس فیضان اور آپ دیکھتے ہیں بیس ٹی وی جن دوستو آج ہم بات کرنے والے فیمس ڈبلیو ڈبلیو سوپر سٹار ریم ایسٹریو کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے یا پھر آپ ان کے فین اید اس ویڈیو کو ضرور تھمز اپ کریں جن دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی پسنل انفو کے بارے میں تو ان کا ریل نیم زیادہ دار لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کا ریل نیم اوسکر ہے ان کا نک نیم ان کو فیمس نیم سے بھی پکارا جاتا ہے مسٹر سکس نینٹین ہے ان کا جنم یارہ دسمبر نینٹین سیونٹی فور کو یونائٹڈ سٹیٹ کے ایک شہر کلفورنیا میں ہوئا تھا اگر بات کی جائیں ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزار بیس میں بیتالیس سال ہو گئی ہے فیملی کا سپورٹ ہوتار مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ آج لاکھوں دلوں پر راج کر رہے ہیں ان کے تین بھائی ہیں جس کا نام لیویس ریپ ٹو اور لیلو ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے انسان کے لئے سٹیڈی کے تمہین نہیں رکھتی ہے اگر بات کی جائیں ان کے سٹیڈی کے بارے میں اور کالیفکیشن کے بارے میں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یونائٹڈ سٹیٹ کے ایک سکول منٹری ہائی سکول سے حاصل کی ہے جن دوستو کالیفکیشن انہوں نے ڈگری انڈ بیچلر کرنے کے بعد اپنی سٹیڈی کو بے 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 بول دیا اور اپنا قدم ریسلر کی طرف بڑھایا جن دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے جو کو کام سٹارٹ کے جائے شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح ان کو بھی شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے شوق کے سامنے کوئی مشکلات ٹال نہ سکی اگر بات کی جائیں ان کے کیریئر سٹارٹنگ کے بارے میں دروہ دروہ میں ہے تو انہوں نے اپنا wcw کیرئیر سولہ جون 1996 کو سٹارٹ کیا تھا WWE سمیک ڈاؤنмен بھی بات کی جائے تو انہوں نے اپنا کیریئر سمیک ڈاؤن میں 20 جولائی 2002 کو سٹارٹ کیا تھا جان دستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا یہ پر میچ کتنا لیتے ہیں نیٹ فورس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے اگر بات کی جائیں ان کے ہوبیز کے بارے میں تو ان کو ٹریولنگ کرنا اور مووی دیکھنا بیاد پسند ہے اگر بات کی جائیں ان کے میٹر سٹیٹس کے بارے میں تو یہ میرڈ ہیں جن دوستو ان کی شادی نینٹین نینٹی سکس میں ہوئی تھی جن دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پاپولیٹی کے ساتھ ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر میچ تقریبا پاکستانی پچیس سے تیس لاکھ روپے لیتے ہیں نیٹ فورس کی بات کی جائے تو ان کی دوزار انیس میں فور میلین ڈالر لگائی گئی ہے پرسنل انفو کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گئی ہے اس کو ضرور تھامس اپ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل امیجز موسیقی اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھلے گی ایسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹاری بنائے جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فول کوشش کروں گا اس پر ریپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈیو بھی بناؤں اپنے بڑھوں کے عزت کریں اپنے چھوٹے سے پیار کریں اپنا بہت خیار رہے ہیں تیل دن اللہ